بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے جس نے میرا کلام سنا اسے یاد رکھا پھر میری طرف سے روایت کرتے ہوئے اسے دوسروں تک پہنچا دیا بعض لوگوں کے پاس فقہ اور علم کی بات ہوتی ہے اور وہ خود فقیہ نہیں ہوتے بعض لوگ فقہ کی بات اپنے سے زیادہ فقیہ آدمی تک پہنچا دیتے ہیں حدیث مبارکہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے دن کتبہ دیا اور فرمایا جو شخص حاضر ہے وہ گہر مجود تک میری یہ باتیں پہنچا دے بعض اوقات جس شخص کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ براہ راست سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے اسلام علیکم دوستو مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین